بڑی عبرتنا شکست ہوئی ہے پاکستان کو بڑے بڑے سوشل میڈیا کے اوپر خطابات پاکستان ٹیم کی کھلانیوں کو مل رہے ہیں ناکام آزم کینگ بابر آزم کے لیے یہ ایک نیا ورڈ آیا ہے ناکام آزم بابر ناکام آزم اور واقعی بابر بلکل ناکام رہا ہے بابر نے اپنی کریڈٹ خود خراب کی ہے جی گروپنگ کر کے سیاست کر کے کرکٹ کے اوپر کانسنٹریشن نہیں کی بہت اچھا پلئیر تھا بڑی انڈیویجن اس کی اپنی اچھی پرفارمنس تھی اس کو کنورٹ کر سکتا تھا ٹیم کی کامیابی کے اندر لیکن آہ کپتانی کی خواہشات پھر گروپنگ اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ آہ ٹیم کے عدل ان کو شامل کروانا ان کے فٹنس ٹیسٹ نہ کروانے کا ایک زد بچوں کی طرح اس قسم کی بہت سی حرکتیں جو ہیں وہ بابر آزم کی کرکٹ کو ختم کر گئی ہے اور بابر آزم کی کرکٹ اب ختم ہو چکی ہے چلیں کرکٹ کے اوپر تو بات ہو گئی آہ ایک بڑی عبرتناک شکست ہو گئی پاکستان کو تاریخی شکست ہو گئی اس سے زیادہ شکست پاکستان کو نہیں ہو سکتی سولہ اکتوبر انیس سو باون کو پہلا ٹیسٹ پاکستان نے فیروز شاہ کوٹلا میں کھیلا تھا آہ اس کے بعد اب تک اتنی ہمیلیٹنگ ڈیفیٹ پاکستان کو حصے میں نہیں ملی اور وہ اسی ٹیم جس ٹیم کی قیادت شاہ مصود کر رہے تھے جس ٹیم کے مین کھلاڑی بابر آزم تھے عبداللہ شفیق تھے پتہ نہیں عبداللہ شفیق کو انہوں نے کیا ٹارزن مین بنا دیا ہے کیا کر دیا ہے اس کی کرٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہی ہے سائم ایو کو زبردستری ٹیسٹ پلیئر بنا رہے ہیں تو یہ پاکستان کرٹ کا اس وقت حال ہے سرجری کی مسلسل باتیں ہو رہی ہیں لیکن سرجری اس وقت ہوتی ہے سرجری کی باتیں اس وقت کی گئیں جب بہت زیادہ سیریس ایشوز تھے ٹیم کے اندر آپ امریکہ سے ہارے آپ انڈیا سے ہارے اور آپ نے کہہ دیا کہ ٹیم میں سرجری کریں گے سرجری کریں گے لیکن اب تو سرجن کی تبدیلی کا مطالبہ بھی سوشل میڈیا سارفین نے کر دیا ہے بلکہ پاکستان میں اس وقت جو سرجن کی تبدیلی ہے وہ ایک بہت بڑا اہم معاملہ بن گیا ہے لیکن میرے خیال میں سرجن کی تبدیلی سے ٹیم کے کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ماضی میں بھی جب بھی ٹیمیں ہاری آپ لوگ چیئرمن کرکٹ بورٹ کو تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن چیئرمن کرکٹ بورٹ نے خود کرکٹ نہیں کھلنی ہوتی اس نے خود بلہ اٹھا کے گراؤنڈ کے اندر نہیں کھیلنا ہوتا ہے کھلاڑیوں نے کھیلنا ہوتا ہے کھلاڑی پرفارمنس نہ کریں تو چیئرمن کیا کریں بہرحال پاکستان کے اندر ہر دوسری تیسی سیریز ہارنے کے بعد جو بھی نیا چیئرمن آتا ہے اس کی برطرفی کا اس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی اوبر جاتا ہے اور اسی طرح ہمارے سرجن کی تبدیلی کا مطالبہ بھی شروع ہو چکا ہے سرجری اس وقت بڑی ضروری تھی لیکن آپ نے پینڈال دی پینڈال اتنی سیریس انجری ہے اتنا سیریس آپریشن ہونا تھا سرجری جس کی باتیں ہو رہی تھی وہ پینڈال سے ٹھیک نہیں ہونا تھا پینڈال سے آپ نے وقتی طور پر تو ٹھیک کر لیا گھنٹے دو گھنٹے کے لیے لیکن پھر وہی وہی پرانی ڈگر کے اوپر کھلاڑی چل پڑے چلے ختم ہوئی سیریز جی بنگلہ دیش اب انڈیا کے لیے جائے گی ہیٹس آف تو بنگلہ دیش بڑا اچھا پرفارم کی ہے اچھا میں آپ کے ساتھ کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جب ٹیم گراؤنڈ سے ڈریسنگ روم کے اندر پہنچی تو وہاں پر کیا ہوا وہی ہمیشہ سے ڈریسنگ روم کے اندر ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے بہت زیادہ تنخ ہو جائے تو ایک دوسرے کو بلے بھی ماضی کے اندر انہوں نے اٹھائیں ایک دوسرے کے اوپر کلاڑیوں نے پاکستان ٹیم کے اندر ہی ہوئے اس سے بھی لاوا کسی اور ٹیم کے اندر ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا گالی گلوج بھی ان لوگوں نے آپس میں کی ہے موہ تو ان کے بنے ہی ہوتے ہیں بات چیز ٹاکنگ ٹرمز تو ان کے ہیں ہی نہیں بڑا کلیر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے نہیں جب سے بابر آزم کی گروپنگ شروع ہوئی ہے نا اس ٹیم کے اندر ٹاکنگ ٹرمز آپس کے اندر ختم ہو چکے ہیں بابر آزم کی روایت ہوتی تھی دو تین لڑکوں کو اپنے کمرے کے اندر لے گیا دو تین لڑکوں سے دوستی رکھی باتیوں کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا اس کی وجہ سے ٹیم کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم کے اندر خرابی ہوئی ہے سازش کی وجہ سے ٹیم کے اندر خرابی ہوئی ہے آپ کے پلیئر کیوں نہیں پرفارم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پلیئر میں یونٹی نہیں ہے آپ کے پلیئر میں جذبہ نہیں ہے ملک کے لیے کھیلنے کا جب آپ یونائٹ ہوتے ہیں تب آپ میں جذبہ آتا ہے جس طرح انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے بنگلہ دیش اگوانستان اور ملکوں کی ٹیم ہے اپنے مل کے لئے کھیل رہی ہے اچھا come to the point ڈریسنگ روم میں کیا ہوا ڈریسنگ روم میں بھی وہ ہوا ایک دوسرا سے بات چیت بالکل بھی نہیں گئی اس کے بعد یہ ڈریسنگ روم سے نکلے یہ بسس کے اندر اپنی بیٹھ کے ہوتل جانا تھا کیونکہ اب ان کا سفر شروع ہو رہا ہے لیگ کرکٹ کا بھاگنا ہے اب انہوں نے لیگ کرکٹ کھیلنے کے لئے کیونکہ اصل تو ان کا مقصد ہے لیگ کرکٹ کھیلنا پاکستان کرکٹ تو یہ ان کا سائیڈ بزنس ہے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے کرکٹ کھیلتے ہیں اور کونسنٹریشن ان کی لیگ کرکٹ کے اوپر ہوتی کیونکہ پیسہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے اسی لیے ماضی کے جو چیئرمین تھے پچھلے انہوں نے لیگ کرکٹ کے خاتمے کے لیے کہ انڈیا کے پلیرز کیوں گروہ میں کیونکہ انڈیا کے پلیرز کو اینو سی نہیں دیئے یہ کھیلتے ہیں سیری لنگ کا یہ پتہ نہیں کدھر 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 چھکے چھوکے مارتے ہیں اپنے پیسے کماتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا سکور کر لیا اب ہمیں آپ سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹرز کو پھر بلیک میل کرتے ہیں تو اب تو ٹیم جو ہے وہ روانہ بھی ہو چکی ہے سارے کھلاڑی اپنے گھروں کو چلے گئے رات کو جب یہ ہوتل پہنچے ہیں تو کسی سے انہوں نے بات چیز نہیں گئی چپ کر کے اپنے کمروں کے اندر چلے گئے ہیں اور کمروں سے آوازیں بڑی آتی رہی ہیں اونچی اونچی آوازیں لڑتے رہے ہیں کسی کے ساتھ فرسٹریٹڈ تھے آپس کے اندر ٹیلی فونوں کے اوپر پتہ نہیں کس سے لڑتے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں بہرحال اس کے بعد کمروں میں چلے گئے رات کو ڈینر کشنر کیا ہے نا تو کے سوڑے نا تو کے چمک دمک کے ہے پتیوں چٹیوں لا کے تو نکلے شام کو لوبیز کے اندر سیلفیاں شیلفیاں مو بڑھے اوہ بھائی اوہ یو ایسے میں وہ جو تھا پچیس ڈالر آلا اس کا تو مو نہیں بنا ہوتا تھا سیلفی کے لیے وہ تو اس سندھے تو آپ لوگ کانٹریکٹ کرتے تھے کہ ہمیں بلائیں ہم سیلفیاں بنائیں گے وہ نیو جرسی کے اندر بھی انہوں نے بک کیا ہوا تھا کہ بھئی وہ میچ تھا نہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہم ٹریول کر کے آئیں گے پیسہ دیو پچیس ڈالر پر 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 جو آپ یعنی اگر کہیں پہ کوئی ایونٹ بک کرتے ہیں تو ٹریٹی فائی ہرنڈڈ ڈالر پر پر پرسن کے حساب سے انہوں نے بکنگ کا وہاں ریاض صاحب نے اس وقت وہاں پہ کہا تھا کہ جی کھلاڑی کہہ رہیں گے پچیس ڈالر کے اوپر بک کریں پھر آپ دیکھیں اوستن کے اندر جس طرح ڈالس میں انہوں نے شیشہ کیفے اور سیلفیاں اور سکینڈل اور وہاں بھی رسے ہوئے تھے اسی طریقے سے جو میں نے وہاں پہ دیکھا نا یو ایسے میں اور انڈیا میں کہ رات کو ہوتل کی لابی سے نکلتے تھے ایک ٹیلی فون کننو لانگا سی دوسرا ادھر چلا جاتا تھا آئیسولیٹڈ سارے سکیٹرڈ تھے یعنی ٹیم میں یونٹی نہیں تھی باقی ٹیموں کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں ہوتلز کے اندر ماحول تو سارے لڑکے کٹھے نکلتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ باچ ہوتے ہیں چہروں پہ ہسی ہوتی ہے مسکرات ہوتی ہے لیکن ادھر کچھ بھی نہیں تھا کل ناد ہو کے نکلیں اپنے 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 ان کے بڑے پنٹرز ہوتے ہیں کسی کو بلا لیا کسی کو بلا لیا کسی کے ساتھ چلے گئے کھانا پی نہ کھا لیا ان کا end of the day یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو یار گوم پھر لیا اچھا بنگلہ دیش کی ٹیم فل جیشن منا رہی تھی بڑے ہیپی تھے ڈریسنگ روم سے لے کر ٹیم ہوتل تک اور رات کو جب انہوں نے ٹریول کیا بنگلہ دیش ٹیم نے اس وقت تک بنگلہ دیش کی ٹیم بہت زیادہ ہیپی تھی سیلیبریشن ز کر رہی تھی اونچی اونچی آواز میں اپنی لینگویج کے اندر شاؤٹز کر رہے تھے کمروں کے اندر بھی خوشی تھی کوئی مایوسی نہیں تھی کیونکہ ٹیم یونائٹیڈ تھی ٹیم اکٹھے ہو کر کھیلی تھی اس لیے کوئی مایوسی والی بات نہیں تھی ادھر ایک طرف یہ رو رہے تھے چہرے مایوس بکرے ہوئے لیکن یہ ڈرامے تھے وہ فوری طور پر وہ کوئی ویڈیو نہ بنا لیے یہ یہ انہوں نے ایک فیس ایکسپریشن دینا ہوتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں لیکن یہ پریشان نہیں تھے یہ بالکل خوشباش تھے اب انہوں نے آپ دیکھے گا لیگیں کھیلنی ہیں ان کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا ہوگا کہ اتنی عبرتنا شکست پاکستان کو ان ان کھلاڑیوں کی وجہ سے ہوئی ہے اپنے ہوم گراؤن کے اوپر ایسی عبرتنا شکست میں نے اپنی لائف کے اندر نہیں دیکھی یہ مزاق رہا رہے تھے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کا اور بنگلہ دیش نے ان کی صحیح وارڈ لگائی ہے صحیح ان کی منجی ٹھوکی ہے تو یہ ہوتا ہے کرکٹ کے اندر تکبر جب بڑا پلیئر بن جاتا ہے جب وہ تکبر کرتا ہے تو پھر اس طرح کر کے نیچے گرتا ہے ہے وہ اور جو پاکستان ٹیم سپس دیچے گری ہے ہوتل کے اندر بھی کھانا شانا بھی نہیں کھا جا کوئی بات چیت بھی نہیں کی باب مایوسی مایوسی اب سارے لڑکے جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہوگے نکل گئے کوئی اپنے گھر کو نکل گیا کوئی کتھے جانا ہے کوئی کتھے جانا سارے نکل گئے اور یہ بنگلہ دیش کی ٹیم آپ دیکھیں بڑے جوائز ہیں بڑے نارے جارے لگاتے ہوئے اپنے ملک کو وہ روانہ ہوئے اور ایک عبرتنا شکست پاکستان کو دے کر گئی ہے ایک ریکارڈ انہوں نے پاکستان کے اندر بنایا ہے پاکستان کو ہرا کر اور یہ شکست ایک عبرتنا شکست ہے یہ کھلاڑیوں کو سیکھنا یہ سبق ہے کھلاڑیوں کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے یہ منیجمنٹ کے لیے ایک سبق ہے یہ ہمارے چیف سیلیکٹرز کے لیے سبق ہے یہ ہمارے کوچس کے لیے سبق ہے اور یہ ہمارے سرجن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبت ہے اب آس شبیل کو اجازت دے یہ کھلاڑیوں کے حال حوال تھے جی روسیوں کے سارے کمپیر کر نکل گئے پندرہ بیس دن راول بینڈی کے اندر ان کا قیام تھا اوٹل کے اندر رہتے تھے کھادہ پیتا باہر آنے تھے اے گلاس توڑا ہو نہیں ہوتا باہر آنے بس اکر کر کے نکل گئے ہیں جی اب سارے اب آپ کو لیگ کرکٹ کے اندر نظر آئیں گے لیکن مجھے فکر ہے انگلنڈ کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے افریقہ کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے پتہ نہیں اور ٹیما انہا دے نال کی کرنگی ہے جس طرح بھنگلہ دیج نے انہا دی منجیٹ ہو کی ہے میں نے کہنا وہ پورا کلٹ ہو کے جائے گی احتیار طرف جب بھی انگلنڈ کی ٹیم یہاں پر آئیے آپ کو وقت سے پہلے کروں اگر پاکستان ٹیم کا یہی حال رہا یہی سیاست رہی یہی سازشیں رہیں تو اب آس شبیل کو اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ لے کے بعد